موسیقی جب کوئی منور صرف منور یا منور علی کہہ جو مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے گزرے بیٹے سب دن یاد آنے لگتے ہیں جب پاکستان کا خوفناک شور اٹھا تو اس شور میں ہمارے خاندان کی بہت سی آوازیں گم ہو گئیں میں تیرہ چودہ برس کا ہو گیا تھا اور مجھے خدا کی قسم نہیں معلوم تھا کہ ہندو مسلمان کیا ہوتا ہے چونکہ میں نے اپنے باپ کو ٹرک چلاتے ہوئے دیکھا تھا تو میں نے مطلب ہی مجھے تل دیس ڈیٹ ہر ڈرائیور میں مجھے اپنا باپ دکھائی دیتا ہے انیس سو بہتر میں ہمارا ڈراما جے بنگلہ دیش سکن آیا تھا آٹھ زبانوں میں سیکنڈ آیا تھا اس نے اسٹیٹسمن نے تصویر چھاپی تھی میری ینگسٹ رائٹر انڈ ڈریکٹر آج جائے بنگلہ دیش اکثر میرے دوستوں نے مجھے بدنام کر دیا ہے کہ جہاں ملے کھانا وہاں منبر رانا جہاں ملے کھانا وہاں منبر رانا دادی جو تیار ہوتی تھی تو میں فوراں لکشے میں لڑک جاتا تھا میں آتا تھا شاعری کریں اور ایسی کریں اور اتنی محنت کریں کہ ریڈیو ہو ٹی وی ہو اخبار ہو رسالہ ہو لوگ ہو ہر طرف اسے میری آرٹ محسوس ہو بلکل یہی اہم تھا شاعری کا اور باقی کوئی اہم نہیں تھا ہمارا یہ ایک شعر ہے کہ دل ایسا کہ سیدھے کی یہ جوتے بھی بڑھوں کے زد اتنی کہ خود تاج اٹھا کر نہیں پہنا کیا بات ہے اگر یہ اس وقت ہی لکھا جاتا کہ مسکرائیے کہ آپ لکنوں میں ہیں تو یہ سچ ہوتا اب سچ اگر لکھنا ہے تو لکھنے جاتی شرمائی ہے کہ آپ لکنوں میں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ریختہ فاؤنڈیشن کی بہت خاص پیشکش رو برو میں ہوں موید رشیدی ریختہ رو برو سیریز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت مشہور شاعر عدیب خاکہ نگار انشائیہ نگار منورانہ آئیے ان سے ملتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں منورانہ صاحب ریختہ رو برو سیریز میں ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے آپ کا میں استقبال کرتا ہوں ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے منتخب شاعروں منتخب عدیبوں کی زندگی ان کے احوال اور ان کی جو عدبی خدمات ہیں انہیں ایک طرح سے کیمرے میں قید کر لیا جائے اور یہ ایک دستاویز بن جائے آنے والی نسلوں کے لئے تو اس بہت اہم سلسلے میں ہم آپ کا نہ صرف آج استقبال کرتے ہیں بلکہ آپ کو زحمت دے رہے ہیں کہ آپ سے ہم وہ سوالات کریں جو ظاہر ہے تحریر اس کی متحمل نہیں ہوتی بہت سی باتیں یقین ہیں تقریر میں کہی جاتی ہیں گفتگو میں کہی جاتی ہیں اور جو گفتگو کا تقاضہ ہے اور گفتگو کا جو لہجہ ہے وہ تحریر اس کی متحمل نہیں ہوتی تو آپ سے ہم اسی سوال سے گفتگو کا یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ پہلے تو آپ اپنے اجداد کا تعریف ہمیں کرائیے خاندان کا جو پس منظر ہے وہ ہمیں بتائیے کہ جیساں میرے نام سے ظاہر ہے کہ میرا ایک شیر ہے کہ اس شیر نے تو نام بھی میرا بدل دیا کہتے تھے لوگ پہلے منور علی مجھے تو میرا جو نام بزرگوں نے رکھا تھا وہ منور تھا منور علی یہ اسی نسبت سے سب سے میرے فادر انور علی میرے دادا سید صادق علی ان کے سید امجد علی سید واجد علی برا شجرہ ہے برحال تو پھر جو ہم شائر وائر ہو گئے تو یہ بدل کر رہنا ہو گیا لیکن جب کوئی منور صرف منور یا منور علی کہ کے مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے گزرے بیتے سب دن یاد آنے لگتے ہیں کہ میں اتر پردیش کے چھوٹا سا شہر ہے رائیوریلی جو اپنی جو اس کے پاس سرمایہ ہے جو شخصی جو سرمایہ ہے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہاں ایک ندی بیٹھی ہے صحیح ندی تو میں کہتا ہوں کہ رائیوریلی ایسا شہر ہے جو صحیح ندی کہاں چلوڑے ہوئے چپ چاپ رہتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس خراب وقت میں بھی وہ ایسا شہر ہے کہ وہاں کبھی ہندو مسلم کوئی دھنگا نہیں ہوا کوئی فساد نہیں ہوا انہوں نے کبھی فساد کی آہاٹ ہوئی لوگوں میں آپس میں محبتیں ہیں اور پھر ہمارے خاندان کا تو یہ معاملہ رہا ہے کہ ہمارے جو پچھلے لوگ تھے وہ سب رائیوریلی میں اورنگزیب کی سچمچ کی اورنگزیب کی بنوائی مسجد ہے عالمگیری مسجد اس کی امامت اورنگزیب کے زمانے سے ہی کرتے آ رہے ہیں پھر جب پاکستان کا خوفناک شور اٹھا تو اس شور میں ہمارے خاندان کی بہت سی آوازیں گم ہو گئیں ہماری سفوکیاں چلی گئیں جہ جہ چلے گئے بڑے باپ چلے گئے اور نجانے کتنے رشتے پاکستان کی دھول میں جا کر کھو گئے میرے والد کو بھی جانا تھا لیکن میرے والد انور نظیم ہمارے دوست تھے ان کا ایک شیر ہے میں انقلاب کی منزل کو جیت تو لیتا مگر میزاج کی بلی نے راستہ کٹا اللہ تو جو میزاج کی بلی تھی جو تھیلے سے کوچ جاتی تھی تو والد صاحب نے بھی جانے سے انکار کر دیا انہوں نے منع کر دیا کہ ہم نہیں جا سکتے ہیں پاکستان ہم یہی رہیں گے ہماری دادی بہت حسین تھی بہت ناراض ہوئیں کہ تم کیوں نہیں جاؤ گے پاکستان جو تمہاری سب بہنیں چلی گئیں تمہارے سب بھائی چلے گئے تم کو بھی بھانا چاہیے کہ ہم لوگ بھی جا رہے ہیں ہمارے اببہ اور امہ میرے والد نے کہا کہ نہیں اگر ہم سب چلے جائیں گے تو ان پرکھوں کی دیکھ رہے کون کرے گا پرکھوں کی قبروں کی دیکھ رہے کون کرے گا جو چار سو پانچ سو سال کی پرکھوں کی قبریں ہاں ہیں کپر ملن میں اور مٹی ہوڑ کے جو لوگ سو رہے ہیں ہم ہی سے نہیں چھوڑیں گے سب آپ کی دادی نے آپ کے والد سے پوچھا کہ تم یہاں کرو گے کیا ہاں تو میرے والد جو تھے وہ بہت ستی تھے تو میں نے بتایا دادی بہت غسیل تھی مجھے بہت چاہتی تھی حالانکہ جب وہ پاکستان گئیں تو مجھے شاید پہلی بار لگا ہوگا یہ سنتے آتے تھے کہ اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے لیکن یہ مہورہ ہار گیا جو دادی مجھے چھوڑ کے پاکستان چھلی گئی تو میرے والد سے وہ پوچھتی تھی کہ آودھی جو یہاں زبان ہوا کرتی تھی ابھی بھی ہے راہ ورلی میں وہی بولی جاتی تھی تو ہماری دادی سے وہ پوچھا انہوں نے کہ تم یہاں رہ کے کا کری ہو تو میرے والد نے کہا کہ امک کونوں کام نہ ہوئی یہ تو جو پرکھن کی قبریں ہیں مہین بیٹھ کے جھاڑو دے بے اور تاکب لیکن نہ ہم رائے بریلی چھوڑب نہ ہم ان دلتان چھوڑب ہم یہاں رہے ہیں رہا کیا بات ہے اور وہ نہیں گئے یہ کس ٹینڈ تھا ہاں مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت شاید سات برس کا تھا دادی اور دادا آخری کھیپ میں جا رہے تھے آپ کی ولادت باون کی ہے میری باون کی ہے رائے بریلی یہ آخری کھیپ اٹھاون یا انسٹھ میں گئی تھی یہاں سے جس میں دادی دادا بھی ان کو بھی پھوکیوں کے عشق میں وہ چلی گئے ہیں وہ تو اسٹیشن پر یہ پنجاب میل جو ہمیشہ سے پاکستان کے سلسلے میں ایک ایسا رول ادا کرتا رہا کہ یہاں سے جانے والوں کی وہ پس اندیدہ گاڑی دعا کرتی تھی اتر پردیش کو خالی کرانے میں پنجاب میل کا بہت ہاتھ رہا تو میرے والی چوڑے بائنچھے کا پائجامہ پہنتے تھے دائرے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں جو تھا بھی یا جو تھوڑی بہت زمیداری تھی بھی وہ بھی سب حصے بانٹ میں آگئی میرا حصہ میرا میری مجھے جانا ہے مجھے چاہیے سب بھی گیا تو اسٹیشن پر ہم بھی تھے سب ہی لوگ تھے جو لوگ لے ٹولے کے ہوں گے تو والد کھرن کی ٹرین کے باہر پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوگے ہماری دادی سے گزارش کر رہے تھے منتیں کر رہے تھے التجا کر رہے تھے کہ اماں تم نہ جاؤ اماں تم معبہ روک جاؤ ان لوگوں کو جائد ہو تم رہو اماں نہ جاؤ لیکن یہ ہے کہ ظاہر سے بات ہے وہ پاکستان کا جو بھوت سوار ہوا تھا کچھ لوگوں پر ایک سہر تاری ہو گیا تھا ایک ندہ تھی جو بلا رہی تھی اور لوگ سب جا رہے تھے تو گاڑی چل دی گاڑی چلنے لگیا والد ساتھ ساتھ گاڑی کے دوڑ رہے ہیں اماں نہ جاؤ اماں اماں اتر آو اماں اتر جاؤ اتر جاؤ اماں اور پھر اس کے بعد ان کے پائی جامعے کے پائی چھے میں ان کا پہ رول جاؤ گاڑا وہیں پلٹ فارم پر تڑتے گی رہے اچھ لگوں نے ان کو اٹھا لیا اور میں اسی دن جوانا ہو گیا تھا ظاہر کیسا جذباتی وہ لمحہ رہا ہو گا جب تک والد ستھتا تھے تو جب بیمار ہوتے تھے مرتے مرتے بھی تو صرف اماں کو پکارتے تھے اماں اماں اور مجھے یاد ہے کہ جب کبھی بیمار ہوتے تھے وہ اماں کو پکارتے تھے تو میری ماں تڑپ تڑپ جاتی تھی یعنی بھاگ بھاگ جاتی تھی اس کمرے سے نکل کے جہاں بخار ہے پٹی رکھی جا رہی ہے وہ اماں اماں کریں تو جا کے کورٹری میں چھپ جاتی تھی تو یہ ایک ثانیہ تھا گزر گیا ظاہر یہ میں تو بلکہ یہ کہوں کہ قیامت تھی یہ مہاجر نامہ جو آپ نے بعد میں لکھا تو اس کا جو پیش منظر ہے وہ پس منظر کی صورت میں یہ موجود تھا اور یہ کھر پیش منظر جو ہے وہ پس منظر کے بغیر اظہورہ ہے جی اس میں جو پس منظر جو لکھا گیا ہے جیسے اس میں ہم نے لکھا ہے کہ پاکستان جب کوئی بھی اس میں مہلے ایسے خالی ہو رہے تھے جیسے پلیگ اور تاؤن کے زمانے میں خالی ہوتے ہیں تو ہم چھوٹے تھے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ لوگ کسی کے جانے میں روتے کیوں ہیں تو رونے کی کوئی بات نہیں ہے ایسا دھاڑے مار مار کے رونا کہ یہ ایسے کسی کو دفن کرنے کر سے بہت رویا جاتا ہے تب میں یہ نہیں جانتا تھا کہ پاکستان ایک ایسا جال ہے اس میں جا کے جب کوئی بھنس جاتا ہے پھر وہاں سے کبھی نکل نہیں سکتا ہے یہ مجھے نہیں معلوم تھا یہ ہوا چلے گئے حالانکہ پھر اس کے بعد اس وقت تک امامت ہمارا ہی خاندان کرتا تھا لیکن جورنگزیو کے زمانے کا حکم نامہ تھا پھارسی میں وہ ہے بھی ابھی تو اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی امامت کے لائق لوگ نہ ہو تو دیکھ بھال ہم ہی لوگ کریں گے تو ہم اکثر مزے میں کہتے ہیں کہ بھئی اس شاہی مسجد کے امام ہمارے خاندان والے رہے ہیں اور ایک بار تلمان خورشید نے بھی میری امامت میں نماز پڑھی تھی جب وہ مولانا علی میاں کی مٹی میں آئیتے شامل ہونے کے لئے رمضان کے دن تھے تو اب ہم امام بھی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک کارٹ چھپا لیں اس پر لکوا دیں شاہی امام اور اس کے بعد شاہی ٹکڑے ہمارے پاس بھی آنے لگیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا نہ ہو تکتا ہے میں میرے والد بھی مجھ سے یہی کہتے تھے کہ میں نے اپنے بچوں کو حرام کے پیسے سے نہیں پالا ہے میں نے جب آنکھیں کھونی آئیمین بڑا ہوا تھوڑا تھا پانچویں چوتھی پانچویں میں پڑھتا تھا تیسری میں تو دادا کو دیکھا کہ وہ سولہ روپے کی کہیں نوکری کرتے تھے کچھیری میں جب میں اور بڑا ہوا تو میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ چالیس روپے میں ٹرک میں ہینڈل لگاتے تھے ان کی پوری زندگی جی ٹی روڈ پر ٹرک دوڑانے میں گزر گئی انہوں نے کتنی مشکلوں سے پالا ہوگا میرے والد جو تھے وہ راستے میں جب جی ٹی روڈ پر سفر کرتے تھے اور کہیں دور گاؤں میں پرالی جلتی ہوئی دیکھتے تھے یہ جو پیال ویا جلا دی جاتا ہے تو وہاں گاڑی کھڑی کر کے وہ پھوٹ پھوٹ کر ہوتے تھے وہ سوچتے تھے کہ کہیں اگر ہمارے گھر میں سے چھپر پڑا ہے اس میں راگ لگ گئی تو ہماری بیوی تو چیدی سادی ہے دیہات کی ہے اور اتنی وہ پردہ دار ہے کیونہ ہمارے گھر میں غریبی تھی لیکن ایک ٹاٹ کا پردہ تھا اس میں ہمارے خاندان کی عزت بھی تھی اور ہمارا بقار بھی شبا رہتا تھا تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ چھوٹے لوگ کے ہیں وہ آگ بھی نہیں بجھا پائیں گے ان کو آگ سے بہت ڈر لگتا تھا چالیس روپے میں وہ ڈرائبری کرتے تھے پھر ایسے ہی جب ہم اس کاروبار میں آئے تو ہمارے ہاتھ میں والی صاحب نے جو انیس سو تہتر میں یا بہتر میں جو رقم دی تھی وہ چودہ ہزار سات سو روپے تھی انہوں نے کہا بیٹا کھل پونجی یہ ہی ہے لیکن یہ حلال کی کمائی ہے تمہارے باپ نے کبھی حرام کا پیسہ نہ کھایا نہ کمائیا وہ فخر سے کہتے تھے ہم نے اپنے بچوں کی پروری شہدہ کی بہت زدی تھے باوصول تھے بہت جو سپاہیانہ زندگی تھی ان کی باہتی ہی تھی اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ زد مجھ میں اتنی سمائی کہ ایک بار جو کلکتے میں میں پہلی بار گیا تھا تو والی صاحب نے میرا سوٹ بنوایا پہلی بار غیبی میں پہلی بار سوٹ پہنے کو ملا تھا میں کلاس ایٹ میں یا نائن میں تھا محمد جہانی سکول کلکتے میں جو اس میں پڑھتا تھا اسی میں آٹھ میں میں میرا ایڈمیشن کیا گیا ایسا تو میں سوٹ بنا عید کے دن میں اپنا گھومتا راہ سویرے سے شام تک رات کی پکچر دیکھ کر کے میں آیا اس کے بعد والی صاحب تو بلکہ آنگامہ کر دیا کر میں بڑے گالیاں آلیاں دیں پھر میں مجرور لکھ رہے تھے وہ اہلے وقت ہم بھی کھڑے گونے گار کی طرح گونے گار کی طرح لیکن اچانک انہوں نے ایک بات کہی اور پتہ نہیں مجھے کون طبق درہا ہوگا وہ کہلے ہیں کہ اگلے سال عید کے دن ننگا رکھوں گا تجھے صاحب پتہ نہیں ہے دل کے کس گوشے میں لگ گئی ہے چوٹ یا یہ تیر لگ گیا میں ستر کے پیٹے میں آ گیا ہوں آج تک تو میں نے عید کے دن کبھی نیا کپڑا نہیں پہنا میرے والد نے کئی بار ہنس کے کہا بھی کہا بھی چلو یار بھول جاؤ میں غصے میں بودھ دیا ہوگا لیکن پتہ نہیں جیسے دل ہی ہٹ گیا آج تک امہ بھی مر گئی بھئیہ سننا سے ہم کہتے ہیں ہاں ہم ہی رومال خرید لائے ہیں بنیائی نیک لیاں ہیں اب یہ ٹوپی بھی خرید لیں گے لیکن نیا کپڑے نہیں پہنے آج تک ٹھیل دے جائے کبھی نہیں یہ شوق بہت رہا مطلب ہم کبھی کبھی ابھی بھی ہم اکثر جب بی بی سے کہتے ہیں کہ یار اگر صرف اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ رمضان کے دنوں میں ہم جس پتی کو چھویں وہ روپیا بن جائے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے کپڑے نہیں بنتے یہ نہیں بنتے وہ نہیں بنتے تو دکھ تازہ ہو جاتا ہے بہرحال تو یہ سب زندگی کی روش رہی تو ہمارے ہاں یہ جو آپ نے ابھی فرمایا لیکن یہ واقعہ کلکتے کا ہے میں ابھی کلکتے جانا نہیں چاہ رہا ہوں نہیں میں لوٹ آیا میں نے بتائی یہ بات بتائی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں پڑھتا لکھتا تھا ایک شویب دیالت تھا پانچویں کچھا تک اس میں تعلیم تھی تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد میں نے جی آئی سی میں بھی تعلیم حاصل کی لکھنو میں سن جانس میں حاصل کی محمد جان ہائر ٹکنڈی میں حاصل کی تعلیم امیش چندوی کالج میں بھی تعلیم حاصل کی لیکن تعلیم اتنی ہے جتنی شویب دیالے میں حاصل کی تھی وہی تعلیم تو میں پہدہ تھا میرے جو میرا جو مدرسہ جو آہ آہ آلمگیری مسجد سمولک جو مدرسہ تھا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے یہ فخر ہے اور میں اسی لیے شاید اس شان سے زندہ رہتا ہوں اور شان سے بات کرتا ہوں کہ اس مدرسے میں جتنے بھی ستائے ہوئے غیر مسلم تھے مطلب جو آپ پرکاس نہیں تھے جن کوئی سکولوں میں داخلہ جن کا نہیں ہوتا تھا وہ سب ہمارے مدرسے میں آکے پڑھتے تھے اور اب تو نسل ختم ہو گئی ناپید ہو گئی منہ یہ سب کہتے تھے کہ اگر ہمیں کوئی دیکھ کے کوئی عورت کوئی آدمی دیکھتے تھے یہ مولی صاحب کا پوتا ہے را سے رام کہنا تو ہم کو مولی صاحبی نے سکھایا ہے کیا بات ہے تو یعنی ہم سے ایک دنہ بھی پچھلے دنہ یہ جو آپ کے بچپن کا جو یہ رائے برہلی ہے ظاہر ہے کرسہ گزر چکا ہے اور پیچھے پلٹ کے دیکھنا اپنے آپ میں وہ فیسینیٹ بھی کرتا ہے اور کرب میں بھی مبتلا کرتا ہے یہ دونوں پہلو ہیں کہ ماضی میں ہم جیتے بھی ہیں لیکن ساتھی ساتھ کرب میں بھی مبتلا ہوتے ہیں تو اس زمانے کا جو ماحول ہے اور خاص طور پر ہندو مسلمان سیخہ یہ جو ساری کمیونٹیز ہیں میں نے کہیں لکھا بھی ہے کہ میں تیرہ چودہ برس کا ہو گیا تھا اور مجھے خدا کی قسم نہیں معلوم تھا کہ ہندو مسلمان کیا ہوتا ہے جب میں نے ساہیت اکیڈمی ایوارٹ واپس کیا تو اس کے بعد مجھے موزی جی نے کئی بار اس سے ملنے پہلے انہوں نے ان کے پی ایس کا فون آیا تھا انڈیٹ ڈے آئی باز ایٹ گوالیر تو میں نے کہا کہ میں تو گوالیر میں ہوں ان کے پی ایس نے کہا کہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا میں تو گوالیر میں ہوں ان کے پی ایس تھا اس نے کہا سر آپ تیاری کریں میں آپ کو بلوالوں گا جیسے ہو وہ مجھ پر چھوڑ دیئے تو میں نے کہا لیکن آپ مجھے لئے مناسب نہیں رہے گا ایوارٹ تو بہت لوگوں نے واپس کیا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں صرف پی ایم صاحب آپ کے ساتھ چائے پینا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کیلئے گئے یہ چائے پینے کا محصم نہیں ہے کیونکہ جب چالیس میں تالیس لوگوں نے ایوارٹ واپس کیا اگر میں آؤں گا تو یہی سمجھا جائے گا کہ ہم کہیں کسی فائدے کی غرض سے ہم جا کر ملائے اس لئے پھر کبھی موقع آئے گا تو میں حاضر ہو جاؤں گا میں نہیں کیا میں پھر ایک صاحب ہے وہ علی کرنہ میں رہتے ہیں ان کا نام بڑا مزے کا ہے یاد نہیں آرہا ہے بڑے کتابیں کتابیں میرے کھیتے ہیں انہوں نے موڈی جی پر جی 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 پہنچ گیا آپ ترصیل ہو گئی ہیس تو وہ میرے بہت پیشے پڑے تھے میری بیٹی کو بھی خون کر کے کہا کہ وہ حصل میں ان کو موڈی جی نے بلایا ہے ملنے ہیں لیکن میری کبھی کوئی دلچسپی نہیں تھی سیاست سے میری کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تو اسی بیچ میری والدہ کے انتقال ہو گیا موڈی صاحب نے مجھے پی ایم صاحب نے ایک پیچ کا ذاتی خط لکھا تو مجھے کچھ شرم نگی کا احساس ہوا کہ نہیں مجھے میری کوئی ایسی حیثیت بھی نہیں میری کوئی ڈگنیٹی بھی ایسی نہیں ہے لیکن پرائیم منسٹر نے مجھے خط لکھا ہے ہمدردی کا تازیت کا تو اسی بیچ میں دہلی کیا اپنے گھٹنے کے آپریشن کے لیے تو وہ صاحب بھئی علیگر والے ان کا فون آیا کہاں ہیں بابا تو مجھے بابا کہتے ہیں محبت تو برحل یہ ہے کہ میں اس سے باہر پہ پہنچ گیا تو میں نے مودی صاحب سے یہ کہہ دیا میں نے کہا سر میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ نے میری ماں کے مرنے پہ مجھے خط لکھا تھا تو میں کہیں 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 چاپ کا غردار ہو گیا تھا تو خیر وہ خوش ہوئے کے لیے آئیے بیٹھئے رہنہ صاحب تو میں نے فورا میں نے کہا سر مجھے معاف کر دیجئے گا میں صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ سبا اور آج سبا کی گلتیاں میری شخصیت سے بہت چھوٹی ہیں ان میں میری کوئی دلچسپی نہیں ہے میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے میری ماں کے مرنے پہ مجھے خط لکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھئے وہ سانتاونہ کے لیے شبدوں کا میں نے کہا نہیں تر شبد جو ہیں کہیں مرہم سے زیادہ کام کرتے ہیں میں اس لیے میں حاضر ہوا یہ سلسلہ دوسری جانب گفتگو کا رخ مڑ رہا ہے میں پھر آپ کو وہیں اسی نکتے پر لانا چاہتا ہوں یعنی رائے بریلی میں ایک نام دوں گا سید ابو الحسن علی ندوی اور وہ بھی رائے بریلی کے اور ایک بڑے عالم دین اور آپ کا خاندان اور ان کا خاندان تو میں یہ چاہوں گا یہ دونوں خاندانوں میں کیا تعلق رہا ہے دیکھا ہماری قرابتداریاں میں تھی جیسے مجھے یہ معلوم نہیں تھا میں پیچھلے ہم لوگ یہ کرتے ہیں سب بھائی وغیرہ نارملی ہم عید کے دن رائے بریلی جاتے ہیں مطلب نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کا مزہ اس لئے آتا ہے کہ عید کی نماز میرے آنسوں آنے لگے یا عید کے دنے کے رونا آئے تو بڑا اچھا لگتا ہے یہ دھوپ اچھاؤں جو ایک ساتھ ہو تو موسم خوشگوار معلوم ہوتا ہے تو جہاں ہماری عیدگاہ ہے وہ بھی اسی زمانے کی ہے اور انگزیوی کی زمانے کی ہے تو اسی راتے میں ہمارا قبرستان ہوئی ہے تو جہاں لوٹتے ہیں ہم لوگ تو وہاں رکھتے ہیں وہاں تھوڑی دیر روتے ہیں غم مناتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں ہم گھر چلے آتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے جیسے فاتحہ پڑھ کر کے ہم لوگ کہتے ہیں چلو گاڑی گمال ہو ادھر تکیہ ہو لے میرے والد کے زمانے سے چلو تکیہ چلتے ہیں تو مولانا علیم یام نے میرے والد کو ہمیشہ وہ کہتے تھے مجاہد کہتے تھے مجاہد بہت اببو کو بہت مانتے تھے ہم ان کو بڑے اببہ کہتے تھے مولانا کو تو ہم لوگ گاڑی گھوما دیتے تھے وہاں گئے تو غیر رابیمی آتے اب یہ حال میں ہے چار پان سال پہلے کی بات ہے تو وہ ہمارا دوست تھا راہت دشنی ریستہ میں اس سے بہت کیا ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا تھے کہ اگلے سال پھر ہم لوگ جو گفتگو ہوئی تھی ہماری اور راہت جی جی تو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ چلو لوگوں نے کہا کم وقت میں پرگرام ہوا ہے اور ہونا چاہیے ہم نے کہا ٹھیک ہے اگلے سال لیکن پھر اگلے سال کہاں آتا ہے راہت کہیں چلے گئے ہم کہاں ہیں ہم کہاں چلے جائیں کچھ نہیں ہوتا ہے تو راہت کا ایک شیر ہے تو ہم جب ابھی جاتے ہیں ہم رائی بریلی تو اس میں تین نسلیں ایک ساتھ ہوتی ہیں ہم ہوتے ہیں ہمارا بیٹا ہوتا ہے اور میرا پوتا ہوتا ہے رات ایسے ہی ہم پہلے زمانے میں ہم ہوتے تھے ہمارے اببو ہوتے تھے ہمارے دادا ہوتے تھے ایک بار جیماں کی نواز میں اببو ہمیں انگلی پکڑ کے لے گئے مسجد عالم گریہ مسجد کے جو سہن ہے بہت بڑا ہے سردی کے دن تھے تو وہ باہر دھوپ تاپ رہے تھے جیسے ابھی آب آئے تو میں باہر دھوپ تاپ رہا تھا تو دھوپ تاپنے کی شادی ہے پیداشی میماری ہے تو اببو نے مجھے قریب بلایا کہ لیں گے سنو بیٹا ہم نے کہا جی کہ لیں گے جا کر دادا سے بولو کہ دادا پیجامہ اڈٹا پہن گیا گیا ہے تو مٹ گیا پیجامہ اڈٹا پہنے ہیں تو انہوں نے ایک بار مجھے دیکھا دیمے سے مسکرائے پوپرے موہ سے کہنے لگے بھئیہ زمانہ اڈٹا ہو گیا ہے پیجامہ اڈٹا ہے تو کیا ہو گیا بات گزر گئی وقت جو ہے یہ سائیکل ہے جی 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 تیزی سے گزرتا ہے ویس بائیس سال بعد میرے والد اسی مسجد میں اڈٹا پیجامہ پہنے بیٹھے ہوئے تھے اب ہم اکثر اڈٹا سویٹر اڈٹی شرٹ پہن کے بیٹھ جاتے ہیں میرے لڑکیاں تھے کہتے ہیں پاپا اب اڈٹی پہنے ہوئے ہیں یہ سائیکلنگ ہے اس طرح سے تو ہم لوگ وہاں مولانا رابے کے پاس چلے گئے تھے جب تک رابے میاں میرے والد کو مامو کہتے تھے اچھا تو جب تک میری والدہ زندہ تھی ہر چاند رات کو ایک سوٹ امی کے لیے اور جو سوئی اور پھل ہوارا وہی جو ڈرائی فروٹ ہوارا وہ لے کر آ کر دیئے تو ہم وہاں چلے گئے ملنے کے لیے بہت خوش ہوئے رابے میں آئی آئی انہوں بلوایا سب کو جو لڑکے کھیل رہے ہیں جو وہاں خاندان کے سب چلے گئے سب کو بلاؤ بلو منبر میرہ آئے تو خیر انہوں نے کہا ان لڑکوں نے کہا ان کی کتابیں پڑھو تم کو اردو ٹھیک سے آ جائے گی بہت اچھا لکھتے ہیں تو خیر اس کے بعد تو ہم نے کہا کہ میں یہاں آپ کو یاد ہوگا میں اپنی دادی کے ساتھ آتا تھا ٹکیہ پر تو میں نے کہا یہاں آپ کے گھر میں آلو گوشت کا سالن بہت اچھا بنتا تھا اور سر میرے دوستوں نے مجھے بدنام کر دیا ہے کہ جہاں ملے کھانا وہاں منبر رانا جہاں ملے کھانا وہاں منبر رانا تو دادی جو تیار ہوتی تھی تو میں فوراں لکشے میں لڑک جاتا تھا میں آتا تھا میں پھر ہم نے کہا آپ کو یہ نہیں یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے ہم آپ کے دادا کے پڑھائے ہوئے ہیں میں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم تھا تو ایسے ہی جو جیسے ہم رائیو لی جاتے تھے تو والد کہتے جب کل کرتے تھے مہاں سے والد کہتے ہمیں مولانا سے ملا اور یہی ہے شہر میں ہے تو ہم چلے جاتے تھے سال نہیں بڑا بہت تم انبر صبح آنا کل اچھا پھر تم سے درہا ہم شاعری بھی سنیں گے سنا آج کل تم بہت شاعری کر رہے ہونے گا ٹھیک اب صاحب پورا دن و پوری رات تیاری کرتے کہ مہاں ایسے شعر نہ سنا دیں کوئی کہ کفر کا فتوہ لگی رات پر سوچتے صاحب کیا لوگ تھے اللہ غریقہ احمد کرے اور مطلب ایسی سادگی میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا لیکن ایک سادگی نہیں دیکھی تو ہم تو بڑے اببہ کہتے ہی تھے اور جیسا بدناہ میں کی کھانے پینے میں جہاں کھانا وہاں منورانا تو صویرے جانا ہوتا تھا فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھنا ہوتی تھی وہی مولانا کی جو مسجد ہے لیکن تھا وہاں کی جو مسجد میں نماز پر اگر کبھی آپ کولا لے جائے تھا آپ جائیے گا تو ایک مضا ایک آیا آتا تھا اب تو ہر آلنگی تو بدل گیا بہت تھا وہ دوانے میں وضو خانہ نہیں تھا کوئی نیچے سے بڑے سلیقے سے دھیمے 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 صحیح ندی بیٹھتی ہے اور وہی دو تین پتھر پڑھے ہوئے تھے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ آتے تھے بڑے بڑے ملنے اور وہی پتھر پر بیٹھ کر کے وضو کرتے تھے اور وہ ہمارا شیر ہے مہاجر نامے میں نا کہ وضو کرنے کو جب بھی بیٹھتے ہیں یاد آتا ہے کہ ہم جلدی میں جمنا کا کنارہ چھوڑ آئے تو وہ پانی گزر رہا ہوتا تھا لوگ وضو کرتے تھے وہی نہاتے تھے اور وہی پھر آ کر کے نماز پڑھتے تھے تو وہاں فدی کی نماز پڑھنا تھی صبیرے بلانے کا مقصد یہی تھا صبیرے نماز پڑھتے تھے فیس کے بعد ناشتہ آتا تھا شہری سنتے پھر ناشتہ آیا تھا تو مولانا کو ملائی کھانے کا بہت شاہ ہوتا حالانکہ دلی والے شاہد بالائی کہتے ہیں یہاں ملائی کہتے ہیں کلکتے میں بھی ہم اسے ملائی کہتے ہیں ہاں ملائی یہاں بھی آہالی آنے لگنا بھی ملائی کہتے ہیں تو وہ ایک جو پریچ ہوتی ہے جو چائے والی پلیٹ ہوتی ہے اسی میں جو گھر کی نکلی ہوئی ملائی وہی آتی تھی وہی مولانا کیلئے ہوتی تھی تو خیر مولانا مجھے اپنے ساتھی بٹھاتے تھے تو مجھے کہتے ہیں آو منور تو میں فرمے ملائی بھی کھانے لگتا تھا تو گھر کے مجھے جیتنے مولانا صاحب گھر کے دیکھتے جو ان کے مریدین سکتے کہ ہی بتتمیزی کر رہا ہے ہم تو اچھا لگتا ہم تو یہ سوچتے تھے ہم چھوٹے سے سے بھئی ہم تو بڑے اببہ کے ساتھ کھا رہے ہیں یہ سکھایا بھی یہی گیا کہ مل کے ساتھ سب کے ساتھ کھاؤ بہرحال تو جیسے ایک بار میری والدہ کلکتے میں رہتی تھی مجھے بولا کہ وہاں ندوے چلے جانا مولانا سے بتایا کہ اس کے بارے میں پوچھ لینا کوئی چیز بات ہوگی خیر میں گیا خیر میں گیا میں صالح ملعبہ کہلیں مالکتے ہیں کیا علی منور ٹھیک ہو انور بھائی ٹھیک ہے امی تمہاری ہم نے کہا جو سب خیریت ہے گرمہ تو کہلیں کوئی خاص بات میں نے کہا کچھ بات کرنا تھی آپ سے ذاتی طور پر پوچھا رہا ہے والدہ نے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو کہلیں ٹھیک ہے تم اندر بیٹھے تو ان کے جو ملازمیں خاص ہوگا اس نے لے آگے ان کے جو بیڈروم کہلیں ہو جائے دہ بیڈروم کیا ایک پلنگ تھا وہاں غالی بس پلنگ تھا ایک کرسی پڑی ہوئی تھی اور باقی زمین تھی اچھا اب ہم نے سوچا کہ یار ہم تو کبھی کبھی پشاپ کر کے بھی پانی نہیں لیتے ہیں ہی ستنجا نہیں لیتے ہیں اب یہاں پلنگ بیٹھنا ضبوری بات ہے بزرگ زائر ہاں بہت بہت تمجی کی بات ہے تو خیر اس کے بعد میں میں سوچا کلسی پہ بیٹھنے کا سوال ہی نہیں پتا وہاں آکے بڑت پہ بیٹھیں گے تو میں اپنا پلتی مار کے ایک دم زمین پہ مسلمانوں کی طرح بیٹھ گیا میں نے گٹھی کچھ تھوڑے بعد مولانا آگئے حضرت مولانا تو مجلی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ارے تم زمین میں کیوں بٹھے وہ ارے میں نے کہا نہیں بڑھوا تو نہیں نہیں یہاں بیٹھو یا ہم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کبھی کبھی پشاپ کر کے پانی بھی نہیں لیتے کہ لیں آپ کو معلوم ہے میں نے آپ کے بزرگوں کی خدمت کی ہے آپ آپ رائے بریلی میں دو ہی سازاد کے خاندان ہیں ایک آپ کا خاندان ہیں کمارا کھاندان تو اور آپ نماز پڑھئے اس کے بعد چاہے ہوتلنگ کیجئے چاہے موٹرنگ کیجئے اللہ سب حضرت نے آپ کی ٹھیک کر دیا میں نے کہا جی ٹھیک ہے تو لیکن مولانا آپ نے اصول کے بہت سخت تھے یہ بات بہت کم میں نے اپنے مضمون میں لکھی بھی ہے کہ یہ بات کہ ایک واقعہ آپ کو اور سنا دیں مدھا ایسے واقعات سننے کو نہیں ملیں گے آپ کو ایک ماہ پر قریبازار میں ایک چائے والے تھے شبرانتی پہلوان اچھا گدی سے وہ ہوتل کیے ہوئے تھے تو ہم لوگوں کے لئے وہ تفریقہ سامان تھے چچا ہم لوگ بولتے تھے ان دنوں ہوتل میں داخل ہونے کیا ہم لوگوں کو اجازت نہیں تھی چھوٹے پن میں بعد ہم لوگ جو بڑے ہوگے جا کے بیٹھتے تھے یہاں چچا چائے بھی لائیے یہ تو وہ کھرچن جو دودھ کی بچتی تھی اس سے پیڑے بناتے تھے وہ پتہ نہیں اللہ برکت دینے والا ہے تو وہ مولانا سے ایسا والہانہ عشق کرتے تھے کہ آپ اگر کبھی بھی ان سے پوچھ لیے ان کو معلوم رضا تھا کہ مولانا شہر میں ہائیں کی نہیں اگر ہائیں تو کب آئے ہیں نہیں ہیں تو کب گئے ہیں بالکل وہ انسائیکلوپیڈی آتے بالکل تو اب معلوم ہوا کہ مولانا ادھر سے آ رہے ہیں اور کسی نے کہا شہراتی مولانا ڈھالتے اتر رہے ہیں ان کی گاڑی اتر رہی تھی بس جلیت انہوں نے ایک گلاد دھویا صاف صاف کر کے اس میں چاہ بنا کر کے اور ہیوں گاڑی کے آگے گھڑے ہو گئے حضرت خیر انہوں نے بلایا ہاں شہراتی ٹھیک ہو ان کی گھر کی پوری خیدی پورے شہر کو جانتے تھے مولانا یہ کمال تھا آج کر کے عالم تو اپنے علاوہ خیدی کو بھائے جانتے ہی نہیں ہیں ہندو مسلم کو یہ پورا روگ لیا ہاں بھئی کیسے ہی ہیں اما تمہیں ٹھیک ہیں بیمار تھی کہ ہاں ٹھیک ہیں یہ ان کا تھا مطبع اگر کوئی بڑا ہو تو بڑا دکھائی تو خیر تھا وہ شہراتی پہلوان میاں بہت بڑھیا چاہے بنا کے لائے ہیں آپ کے لئے ہم نہیں پیتے چلو لاؤ چاہے انہوں نے ایک گھوٹ یوں گروچو دے دی وہ تو ایسے بالکل پکڑے ہوئے ہیں گلاس ہو جیسے آبے زمزم ہو اچھا جتنے بھی ہوتل میں بیٹے ہیں سب تک کہ ہمیں کہ ہم کو مل جائے تھوڑا تھا مولانا کی جھوٹی چاہے ہم پی لیں خیر تو حضرت مولانا نے کہا شہراتی ہم جا رہے ہیں عرب جا رہے ہیں کہلے ہیں کب حضرت کہلے ہیں کل نکلیں گے آتے ہیں کہلے ہیں تمہارے دوست شہراتی کیاں تو آرہ بھی اسے وہ اور دوان کے جا آتی نہیں تو ان کو پیڑے بہت اچھے لگتے تھے تو خاص طور سے پیڑا کھاتے تھے تو شہراتی پہلوان نے کہا کہ حضرت ان کے لئے پیڑا آپ ایک کلو لے جائیے گا بس تمہارے مولانا کہلے ہیں بھئی نیمیلے پاس ایسی بہت سامان ہوتا ہم سامان لے کے نہیں چلتے ہیں ہماری عادت نہیں ہم سامان لے کے نہیں چلیں گے حضرت میری بات رکھ لی ہے کم سے کہ ہم آئے یہاں کی چیز وہاں تک پہنچتے جائے اللہ کے گھر میں ہم کو تو کبھی نصیب نہیں ہوگا حضرت کہہ لے گا چلو ٹھیک ہے ہم کو ایک پیڑا ہم کو دے دینا ہم جا کے ان کو دے دینا ٹھیک ہے جی حضرت اب دوسرے مغانہ گزر رہے گاڑی رکوائی ہاں شہراتی لاؤ تو شہراتی پہلوان نے ایک کلو کا ایک پیڑا بنایا تو ان کو مگلا دیا نہیں ایک کھیجی کا ایک پیڑا کہ نے حضرت یہ لے لی آپ نے ایک کہا تھا تو مطلب قیامت لوگ آپ کی زندگی کا ایک فیز تو رائے برائلی کا ہے ایک بڑا حصہ کلکتے کا ہے اب یہ مکمل نہیں ہوا اچھا کوئی تھوڑا سا اور اچھا تو جب ہم اس میں شویوی دیالے سے پاس ہو گئے کلاس سکس میں گورنمنٹ انٹر کالیج میرا نام لکھایا گیا اچھا اس کو جی آئی سی کہتے ہیں عرف عام میں تو مہا چھٹے درجے میں نام لکھایا گیا اور فیل ہو گئے اچھا بھائی والی صاحب سے اجارے گاڑی چلاتے تھے ہم گھوم رہے ہیں پتنگ بازی کا بہت شوق بٹیر بازی کا بہت شوق یہ مشہور تھا کہ ہمارے بچپن میں جتنے بھی گھر تھے ہمارے محلے میں وہ سب ہمارے تھے ہمارے سے مطلب یا وہ بوہ کے ہوتے تھے یا موسی کے ہوتے تھے ہندو مسلمان کے ہوتے ہی نہیں تھے سب گھروں میں قبضہ تھا تو معلوم ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ پتنگ اور کبوتر اگر منور کے علاقے میں آئے تو بچ کے نہیں نکل پائیں جو پکڑ لے گا کیونکہ اس طرح چھتوں پہ کود کے چلے جاتے تھے اور عورتیں پکل کے پیٹ سی پیار بھی کرتی تو براہ لیئے اس طرح کی زندگی اسی زمانے کب آپ نے کہا کہ فیل ہو گئے تھے تو ایک شفی مستری صاحب ہوا کرتے تھے اور آپ کو بطور سزا ان کے ساتھ ایک دن کی مزدوری کے لیے آپ کے والد نے پیج دیا تھا بڑا عجیب غریب سا واقعہ ہے میں چاہتا ہوں یہ ضرور آپ اس لیے بھی سنانا ضروری ہے براہ لیئے کہ ہم فیل ہو گئے اب جب اببو آیا تو اس کے بعد جب وہ میری ان سے اتنا ڈرتا تھا والد سے یعنی ڈرنے کو یا لم را کی ساری زندگی ہم اور اببو ساتھ بھی سفر کرتے تھے ٹرانسپورٹ کے کام سے اگر ایک بیٹ پر ہم لوگ سو رہے ہیں ڈبل بیٹ پر تو کبھی ان کی طرف مو کر کے نہیں سو ہے اور یہ تو ہم نے بتائی کہ ہم تین لڑکیوں کے باپ ہو گئے تب تک تک پتہ نہیں یہ ان کا آتنگ سا یا میری سعادت مندی تھی خیر آیا انہوں نے خوب فیل لونے کی خبر تو نہیں یہ خود پیتا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خاندان تو کوئی تا نہیں چلا گیا تھا تو شفیم مستری سے ہم ان کو بڑے اببہ کہتے تھے مہلے داری کہتے بار راج مستری کا کام کرتے تھے اببو کے بہت دوستوں میں تھے اببو سے بڑے دی دوست حال اور اببو کے بہت بڑے عاشق تھے بہت بڑے پھین تھے تو خیر انہوں نے کہا کہ شفیم بھائی اس کو تم کل سے لے جاؤ کام پڑے لکھے گا نہیں اس سے جا کے مزدوری کرواؤ دوسرے دن بھیج دیئے گا مزدوری پر تو دھم دبلے پتلے سے بہت بیمار سے رگہ ہے عام دیہاتی لفظ میں کہتے ہیں رگہ جیسے لفظ تو بہت سے لفظ جیسے ہیں جو میں بولوں گا تو بہت سے جو پڑھے لکھے اردو آرہ ہیں وہ لگتے ہیں جو بائیسے ہی اچھے لگتے ہیں ظاہر ہے وہ کولوکیل ہیں ان کی اپنی امپورٹنس ہے تو اب مجھے وہ جو بڑے اببہ تھے شہفیق مطری ہم سے کہلیں چلو کام کرو چار ایتیں سر پہ رکھو اوپر لے جاؤ وہ سیویل لائن کے علاقہ بن رہا تھا میں کہا اب میں چار ایتیں رکھ میرے پیر لکھڑی کی طرح ہلنے ملکل اب در گئی تھے پھر گئے ایک آس باہر اٹھا پائے ہوں گے اس کہ اگر ہستے وہ ہمیں بلایا بلا کہ پیر تھا وہ جہاں بن رہی دی کالونی پھر چلو یہاں چھاؤ میں بیٹھ جاؤ پھٹو اب وہ کھانے کا وقت ہوا تو جو غریب راج مستری پوٹلی میں ہوتا ہے اس میں گو مرغی اور انڈا تو ہو گا نہیں لیکن غریبی کا اپنا مزہ ہوتا ہے کھانے کا وقت ہوا تو وہ آیا آگے ہم سے کہ کھانا کھاؤ گے میں نے کہ جی کھائیں گے اچھا مجھے بھوک واقعی لگ رہی اس لیے کہ امی نے در کے مارے مجھے سوئرے ناشتہ بھی نہیں دیا تھا کہ والی صاحب ناراض ہوں گے خیر جب ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا بڑے اببہ کو شفی مستری کو کہ ہم بہت بھوکے ہیں تو انہوں نے اپنا ایک آز آدھی روٹی کھا کے چھوڑ دیا ہوگا تم کھا دوسرے دن سے پورا محل اکھٹا ہو گیا جو خاندان کے دور والی رشتے ساتھ سے بھا گئے سب نے والد کو سمجھا یا کہ بری بات ہے اس طرح کرنے سے لڑکا بھاگ سکتا ہے بھاگ محید وہ زندگی کا ایک دن اتنا قیمتی تھا کہ اس کے بعد سے ہم نے کبھی کسی راج مستری کسی مزدور کے ساتھ بتتمیز ہی نہیں کی اگر اس میں بتتمیز بھی کی تو ہم نے ہاتھ کٹال دی مگر نہیں تو یہ پتہ نہیں کیسا مزاج تھا کہ چونکہ میں نے اپنے باپ میں ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہوں اچھا کام ہے بڑا کام ہے بڑا ترنو سب کچھ ہے اب تو کم ہو گیا جب ہم نہیں دیکھتے ہوں لیکن کبھی کسی ڈرائیور کی پیسے کٹے نہیں مال چوری ہو گیا مال گر گیا آیا اگر میرے آدمی بول بھی آئے کہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ جو میری شہرتیں ہیں جو میری عزتیں ہیں بغیر کسی کوشش کے ہم نے ٹرانسپورٹ چلایا اشتہار نہیں بیچے اپنے تو یہ جو مجھے اتنا حاصل ہے وہ شاید یہی ہے کہ جو ہم ایک عجیب سی زندگی ہم نے گزاری تو اب آپ دیکھیں جیسے ہمیں یہ یاد یہ فقر ہے کہ ہم نے سو سے زیادہ ایسے شاید عدیب کوئی بھی ہو صحافی جو بھی ہم سے بڑے رہے ہوں ہم نے فورا لپک ان کے جوتے پہنا جیسے اپنے فوتے قوم سے کہا دیں جلی جوتہ لے کر گیا تو جوتے ہم نے ان کے سیدھے کی ان کو پہنایا تو مجھے جب اکثر کوئی پوچھتا کہ آپ کی نصر اور نظم دونوں بہت اچھے ہیں تو میں ہستے ہوئے کہتا ہوں کہ میں اپنے بدرگوں کی جوتیاں اتنی سیدھی کی ہیں کہ ان جوتیوں کی خوشبو میری انگلیوں میں بس گئی ہے میں کچھ بھی لکھتا ہوں اچھا ہو جاتا ہے تو اویرہ لیے ہے کہ پھر والی صاحب نے چونسٹھ پڑھتے رہے پڑھتے پڑھتے تیر سٹھ کے چونسٹھ شروع ہو گیا تھا پھر ہم پاس کر گئے چھتے میں پھر پائیں سٹھ میں اببو مجھے کلکتہ لے کے جائے گئے مجھ سے پہلے غالباً لکھنوں میں بھی داخل ہوا تھا نہیں مجھے کلکتہ لے کے جائے پریسیڈنسی سکول میں کلاس سکس میں نام لکھایا گیا تینی مہینے پڑھا ہوگا ہم نے وہاں اور بیمار ہو گیا وہ ٹائ فائیڈ ہو گیا تو اسی زمانے میں ہندوستان پاکستان کی جنگ شروع ہو گئی تو جنگ کو اتنے قریب سے دیکھنا بہت مشکل کام ہے لکھنوں میں ویڈ کے خالی جنگ کے قصے سننا لیکن سرحد جہاں سے پیس آلیس کلومیٹر ہو آپ سوچئے کی یعنی جو ٹالا وارٹر پمپ اسٹیشن ہے اس پر ایک بم مارا تھا ان لوگ ان پاکستان ہوں اور رات بھر یہ خوف رہتا تھا صرف جہاز اڑتے تھے ہندوستان سپاہی اپنی سرحد کو بچانے کے لیے اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے رات بھر جہاز لے ادھر 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 تو اب ہم لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ دشمن کا جہاز آگیا کہ دوست کا جہاز ہے رات رات بھر چھپ چھپ رہنے بلکہ کلکتے کا یہ سلسلہ ظاہر اس پر ہم بہت تفصیل سے گفتگو کریں گے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ایک فریز تو بہت بڑا رائے بریلی کا ہے اور ایک بہت بڑا اور میرا خال ہے آپ کی شخصیت سازی اور بہت سے انقلابات زندگی میں آتے ہیں تو کلکتہ ہے پھر لکھنو ہے اور جو کتاب شائع ہوئی تین شہروں کا چوتھا آدمی تو ایسا معقول اس کا عنوان پتہ نہیں یہ آپ نے منتخب کیا تھا یا کسی اور نے کیا تو میں ہیدر آباد گیا تو ان دنوں میں ہیدر آباد بہت پپولر تھا او ایسی پہ میں ہوترتا تھا تو آٹوگراف لی رہتے تھے بہت پپولر تھا تو پروفیسر مجاور حسین صاحب کے اندر میں جو لڑکے لڑکیاں پی ایج ڈی کر رہے تھے ان لوگوں نے ضد کی کہ سر ایک دن آپ رانہ صاحب کو یہاں گھر پہ بلائی ہے اچھا ہم لوگ کھانے کے انتظام ہم کریں تو مجاور صاحب نے لکھا ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ منور میاں شاہد ان کا حیدر آباد سے کچھ رشتہ ہے تب ہی ہمارے جتنے سٹوڈنٹ ہیں ان سے اتنی محبت کرتے ہیں لیکن پھر معلوم آگی نہیں جو میں الہاباد جاتا تو منور آنے اچھا میں خوش مزاج اور زندہ دل بہت تھا شاید آنسوں کو چھپانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ خوش مزاج ہو جائیے میں بہت خوش مزاج تھا میں تو پھر اس کے بعد جب وہ میرے اوپر مضمون لکھ رہے تھے لیکن ان کو یہ معلوم تھا حیدر آباد سے کوئی رشتہ ہوگا پھر یہ کہ جیسا الہاباد میں سب لوگ ہم کو پورا علاقے بچانتے الہاباد بہت مطلب یہ کہ ہم اتنی محبت کے لائق نہیں سے جتنی ہندوستان میں ہم سے محبت کی گئے کیا ہندو کیا مسلمان قیامت اور پھر مجھے وہی لگتا ہے کہ تین شہروں کا یہ قصہ نہیں ہے ہر شہر آپ کا شہر ہے اور ہر شہر کے لوگوں نے آپ کو جس قدر محبت دی ہے مجابی صاحب نے کہ جب ہم منورانا پر لکھنے بیٹھے تو معلوم ہے کہ سید صاحب رائیوریلی کے رہنے والے ہیں یعنی یہ تین مرتب انہوں نے کر شائع کر دی تو کلکتے کا جو ہی ذکر آتا ہے وہ ظاہر غالب کا وہ شیر کہ کلکتے کا جو ذکر کیا تونے ہم نشین اک تیر میرے سینے میں مارا کے ہائے ہائے نہیں غالب تو غالب فقیر نے بہت شیر کہا کلکتے پر ایک شیر ہمارے قد کو یہ درزی کا فیتہ کیا بتائے گا تو کلکتہ بتائے تو زیادی بات ہماری کرم مہمی تو کلکتے ہی رہی ہے تو یہ آپ کے والد ہمیں وہ سال بتائیے جب وہ رائے بریلی سے کلکتے گئے اور یہ بھی بتائیے کیا کوئی پہلے سے تعلق تھا کلکتے سے یا تجارتی ہماروں سے کلکتے پہنچے یعنی رائے بریلی سے کلکتے نہیں تھا پہلے وہ حافظ صدیق کے ٹرک چلاتے تھے جو ناؤ کے ہندوستان ٹرانسپورٹ والے تھے جن کی خیوز سٹور ٹرک تھے پھر بعد میں وہ رائے بریلی کے کمر ارخا کے کمر صاحب تھے ان کی گاڑی چلاتے تھے اس کے بعد آخری بار وہ چلے گئے تھے سلیمان سامانی صاحب تھے جن کو ہم دادا کہتے تھے ابو ان کو چچا کہتے تھے ان کے بیٹے تھے نیامت اللہ برکت اللہ انہوں نے بہت خیال کیا ہم لوگ دور اولاد کی طرح تھے تو ان کے بہت دبنگ بھی تھے تو انہی لوگوں پر ایک وہاں ٹرانسپورٹ تھا ہند فارورڈنگ ایجنسی انہوں نے بہت بہت بہیمان ہو رہا تھی سلیمان دادا سے انہوں نے میرے والد سے کہا وہ واقعہ ایسا ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا تم ڈرائیوری کے لائق حادمی نہیں ہو اچھا واقعہ یہ ہوگا تھا کہ ایک بار انہوں نے میرے والد سے کہا انور ماں سے کوئی گھڑی بتائی کہ ہمیں لئے گھڑی لیانا ڈیوڑھ سو روپے کی گھڑی ہوگی وہ لے کے آ رہے تھے تو ہزاری باغ میں ایک جگہ پڑھتی ہے اس کا نام ہے اس ہوتل وغیر تھا ہم بھائی روڈ بہت گھوم ہیں تو وہ مہار اکتے سے والی صاحب والی صاحب کی بہت جان بہت انسار بہت تھے تو ان کے جالو خان کے کسی قریبی کے ہاں تیسی کی لڑکی کی شادی تھی وہ جا رہے ہوں گے ابو تب ہی پہنچ شادی میں چلو تو خیر ابو زمانے میں ایک ہمارے محلے کے رائے بریلی کے رضاق خان وہ خلاصی سے ابو بہر اچھا ابو چلے گا ہمارے شادی میں معلوم بہت لڑکا وہاں کھانا نہیں کھا رہا ہے دولا تو کیا ہوا وہ گھڑی مانگ رہا ہے اب جنگل میں گھڑی کہاں ملے خیر بہلی صاحب نے رضاق خان کو بولا رضاق کی گھڑی اٹھلا جو چچہ گھلی خریدی تو لیا ہے انہیں کہا جلو دی دو جلو انہیں میں نہیں رکھو تم ابو نے بہ یار کوئی تو سیدی قائم رہنے دو دو ان کے باپ کو دیا آپ دی اب یہاں آئے تو حساب حساب دینے لگے گھڑی لائے انہیں پوچھا سلیمان دادہ نے ابو کہلیں کہ نہیں بھول گئے پیسہ دی اس میں ایک سو پچھ بن روپے کم وہ تو خرچ ہو گئے تھے تو انہیں پوچھا کہ پیسے کم کہے تو ابو کہلیں کہ ہمارے نام مار کے بیٹھ گئے کئے سال میں ادا ہوئی تو کہ ایک سال میں کاٹ لی ہو ایک مہینہ میں کاٹ لی ہو تو کہ تمہیں لڑکے کہا کری ہیں کہ بھو کے سو جائیں اور کہ یہ کہ اپنا اجبار چلے آئے سلیمان دادہ کو معلوم تھا کہ خاندانی اعتبار سے تو تو انہوں نے اس ساتھ کے دو ڈریوروں کو بلایا خلاسی کو بلایا کہ انور کی عادتیں کچھ خراب ہو گئی ہیں کیا جب وہ اکیلے لگے ہیں کابت پھر نہیں تو نماز نماز پڑھتے ہیں دس دن پہلے پورے روز دی رکھے ہیں رمضان میں گالی چلاتے میں کپڑا بھگو باندھ رکھے رہتے سر کے اوپر گرمی تھی پوچھے کہ ہم اس سے گھڑی میں گھائے تھے گھڑی بھی نہیں لائوا پیسے بھی کم ہو بھی تو بتایا کسی نے کہ وہ جالو خان شادی میں گیا تھے وہ لڑکی جو تھی گھڑی مانگ رہا تھا وہ گھڑی قریب لوگ کون دے تو انور نکال کے دے دے ان کے لئے دے 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 خیر بلائے بلائے انہیں کہ انور آج سے تم کھانا ہمائے ساتھ کھانا جب آنا تو انہوں نے وہاں کہ تم وہاں بیٹھا کر انور تو اب بھو جا کے 1963 سے اب وہاں بیٹھنے لگے بہت چھوٹا تا کام تھا تو 65 میں مجھے سزا کے طور پہ لے جائے گیا تھا تو دو کن مہینے رہے جب جنگ شروع ہو ہی تو مجھے بھیج دیا واپس کے لیں گے عزیز چچا میری میموری کتنی شارپ ہے عزیز چچا ایک ہوا کرتے سلطانپور گے ان کا ٹرک تھا ایک تینچار ٹرک تھا اس کا نمبر تھا UPC 75 95 اس پر بیٹھ کر کے ہم آئے تھے وہ نمبر اب تک یاد ہے آپ وہ انہوں نے ہم کو بس یہاں بھیج دیا جب جنگ بن کے حالات ٹھوڑا ٹھیک ہو گیا تو والی صاحب آئے والی صاحب نے لکھنو میں ہماری دادی کی بہن رہتی تھی جہاں بزار رہے ہیں جہوری فام والا چھوٹے بھائی ہم سے سیکنڈ ہیں اسماعیل ان کی جو بیوی ہیں ہماری دادی ہیں یہاں رہتی تھی ان کی پوتی ہیں یعنی چچہ ازاد بہن ہوئی میری تو پھر یہ ہوا کہ دادی سے آگے اب انہیں لے اب ہم نوکری کریں لڑکوں کو دیکھ دادی بہت مذہدار تھی بھی وہ کہلیں گے کہ نہیں لاؤ لڑکوں یہاں چھوڑو میرے پاس امی ہماری بیمار بھی رہتی تھی اگر ہم باہر نکل آئے تو باہر تو نکل نہیں سکتی تھی تھی پھر یہ کہ کبھی نے میری اممہ سے کہ سنو آئیشہ تم میں خدا گواستہ ہے اس کو مارنا مجھ تو مگر ہی مارو گی تو ہم سمجھیں گے تم نے ہمیں مارا ہے تو امی غوصہ ہو کہ دوڑتی مجھے مارنے کے لئے ان کو ہاتھی آنے لگتی رک جاتی نہیں مارتی اب تک تو ہم نے رائے بھولی پھر لکھ نو کچھ کل گتے بھی گئے لیکن آپ کی جنم بھومی تو خیر اتر پردیش کا یہ قصبہ رائے بھولی لیکن کرم بھومی وہ کل گتتا ہے نہیں سب کچھ کل گتتا ہی ہم سے کسی نے علاوہ میں انٹریو میں پوچھا میڈیا آج سنا آپ لکھ میں رہت ہیں میں نے نہیں کئی سال ہو گئے تین چار سال کہ آپ لکھ میں رہت ہیں میں نہیں رہت ہوں تو آپ نے کہ میرا پوستل ایڈریس آج بھی کلکتہ ہے آج بھی کلکتہ ہی میرے پوستل ایڈریس اور مجھے ویہد حیرت ہوئی جب کل آپ نے مجھے کال بیک کیا تو وہی پرانا نمبر تھا کلکتے والا جو پندرہ برس پہلے جسے گفتگو ہوا کرتی تھی جو کمرہ میرا ہے جہاں ہے وہ علاقہ لکھ اتنا رشتہ ہے میرا لکھ جس لکھ رو کلکتے میں کمرہ کمرہ ہی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے نہ ہم کہیں جائیں نہ آئیں نہ 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 کچھ نہیں اب تو بیمار بھی رہتے ہیں پہلے بھی نہیں کہیں نہیں جائے زائر ہے ہم تو استاد داغ دیلوی ہیں کوئی چھینٹا پڑے اور داغ کلکتے جائیں عظیم مباد میں منتدر ساون کے بیٹھے کلکتے کی جو زندگی ہے آپ جب ہم اسے دیکھتے بہت دلچسپ بہت دلچسپ اور ظاہر ہے وہ شہر اپنے آپ میں ہندوستان کے بہت سے شہر ہیں لیکن چونکہ میرا آپ سے جو تعلق ہے اس کی دو ستھیں ایک تو شیر ہے دوسرا وہ شہر ہے تو یہ ہماری کہانی دو گھنٹے میں خط نہیں ہوتی زاہر ہے اتنا طویل سفر زندگی کا یہ ممکن نہیں ہے کہ مختصر سی گفتگو میں اور ایک نشست میں اسے سمیٹ دو گھنٹے میں تین گھنٹے تو ہم رائیو ریلیز کے سلسل میں بات کچھ جتنے 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 جوڑے ہوئے خصے یہ ایک عجیب غریب سا پہلو آپ کی زندگی کا میں دیکھتا ہوں کہ شروع میں ایکٹنگ بھی کی اور سٹیج شوز کی ہاں بہت کم عمری میں ہم نے آس سمجھ کہ کلکٹہ نیشنل ہومیو میڈیکل کالج میں 1972 میں ہمارا ڈراما جیب انگلہ دیش سکنڈ آیا تھا آٹھ آٹھ زبانوں میں سکنڈ آیا تھا اس نے اسٹیٹسمن نے تصویر شابی تھی میری ینگسٹ رائٹر انڈ ڈریکٹر آف جیب انگلہ دیش کیا بات پھر وہ کچھ نقالی بھی کیا کرتے تھے آوازوں کی اور میرا خالے شاید وہی زمانہ رہا ہوگا جب پلی بیک سنگر محمد عزیز محمد عزیز پوپلر ہونا شروع ہوئے تھے محمد عزیز الکا یاگنک سنگر ہیں ہاں ہمارے ساتھ کے سب سے محمد عزیز تو خیر ہم سے چھوٹا تھا ہمیں چھوٹے بھائی کے جیسا تھا اس کو ہم نے بتایا آپ کا وہ مہاجر نامہ انہوں نے گایا ہے اور بڑا عمدہ بہت سنا گیا تو ہم لوگ کہاں سے بات کریں بتائیے آپ وہی سے کلکتہ تو برحال ہوا یہ کہ ہم جب یہاں لکھنو آگئے دادی یہاں رہنے لگے تو سن جانس کے لئے ہائی سکول میں ہمارا نام لکھایا گیا شائری کے کیوڑے یہی سے جنم پیدا ہوئے تو یہاں افثانہ نگار ہیں سب یہاں ہونی بڑا نام ہے نام بہت مشہور پریس یہاں کی ہے تو ان سے ہمارے قرابتداری ہوگی ہمارے دادی کی تو دادی کے ساتھ میں نے بتائی کہ ہم یہاں بھی لگے رہتے تو دادی کہیں جا رہی ہم سے لے جا رہے تو ان کے ہاں گئے اچھا تو میں نے لگ لیا میں نے کہا میں شاہری کرتا ہوں یہ تو خیر انہوں نے کو ڈانٹا آٹا گیا پڑھ یہ لگی ہے پھر اسی زمانے میں اس میں اسکول میں تمثیلی مشاعرہ ہوا تو جہاں اسکول تھا سنجانس اسکول اسی کے سامنے ناظر خیامی کی لانڈری تھی تو تمثیلی مشاعرہ بات اس میں ہم بنے ساہر اچھا ایک لڑکی تھی رضیہ وہ بنی بے کل ساہی ایک اور لڑکی تھی کوئی وہ بنی نشور باہدی ایک کشمکش اکھم ہے اور شوق کی منزل ہے دامن بھی بچانا ہے شیرمانی پہن کے ہی ہاتھ ڈال کر پہنسے سنگی کر جو سی ہی گئی تھی یاد آئیں مختلف شاعر تھے مشاعرہ ہوگا ہم ساہر بننے سے تاج تیرے لیے ایک مذہر الپت تھی میرے محبوب کہیں اور میرا گرمت یہ مشاعروں کے زمانے ہی لکنو تھا پہلے گر اس وقت یہ لکھا جاتا کہ مسکرائیے کہ آپ لکھنو ہوئے تو یہ سچ ہوتا اب سچ اگر لکھنا ہے تو لکھنے شرمائی ہے کہ آپ لکھنو ہوئے ہیں کیونکہ یہ سیاسی شہر ہو گیا جب میں نے آج سے تیس سال پہلے قریب کچھ دکانوں کے شیشے پر یا سرمائیکہ پر ایک اسٹیکل لگا دیکھا کہ گرو سے کہو ہم ہندو ہیں تو ہم نے کہا نہیں اب یہ لکھنو نہیں ہے جس کے بارے میں پروفیسر محمد حسن آئے تھے یہاں تو انہوں نے شبیول حسن نقوی کو پون کیا وہ لکھنو ایجی بیٹا جی جی ان کا بیٹا میرے ساتھ پڑھتا تھا لکھنو میں کلاس سکس میں سیون میں سیون یا ایج میں پڑھتا تھا تو انہوں نے پون کیا ڈاکٹر محمد حسن نے شبیول حسن صاحب کو کہ جناب میں آپ کے لکھنو میں ہوں کہا اچھا کہاں ہیں ٹھہرے ہو ہیں آپ تو انہوں نے اکبری گیٹ سہادت گھنٹ چو یہ لکھنو ہمارا آپ ہمارے لکھنو میں نہیں تو کہنے کا مطلب یہ بات کسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کسی طرح چاہی ہے کب آپ نے تیع کیا کہ مجھے یہ اسٹیج شوز اور چیزیں یہ نہیں اب مجھے شائری کرنی ہے نہیں یہ برحال داخل میں کو بھلا لیا گیا ہم کل گتہ چلے گئے محمد جان سکول میں ہائر سکنڈری میں ایٹ میں ہمارا داخلہ کرائے گیا تو وہی سے ہم نے ہائر سکنڈری کیا پھر امیش چندر کالج میں بھرتی کر دیئے گئے تو اب جیسے شائری وری تو تبی تکبندی کرتے رہتے تھے آج بھی تکبندی کرتے ہیں دنیا کم پڑی لکھی ہو گئی تو ہمیں شائر سمجھ نہیں لگی شائر بھار کیا افضل صاحب سے مناقات پہلی دفعہ انہیں کلام دکھانا اپنے شروع اس کے بعد میں ڈرامو میں کام کرتا تھا اور ایک زمانے میں بی آر اشارہ جو ڈریکٹر تھے جنہوں نے چیتنا ضرورت دو رہا جنہوں نے فلم کے اینگل چینج کیا تھا جو سیکسی فلمیں بنانے جو طریقہ ہی اس میں اس کے فاؤنڈر تھے وہ تو ان سے میری ملاقات ہوئی وہ میرے اوار عاشق ہو گئے وہ مجھے کہلے گیا کہ تم کلکتی چلو مم بام بے چلو میرے والد سے بھی انہوں نے کہا میرے والد نے مجھے سمجھایا میں نے ذکر کیا تھا بھی پرکاش بھٹا چاری ڈی سی پی اب انہوں کہا انہوں نے سمجھایا کہ نا تمہیں جا بیرنا بھا 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 اکلا تاقویر میں نہیں کیا تو پہرحال یہ ہے کہ میں سٹیج پروگرام کرتا تھا کچھ سکرپ رائٹنگ بھی کیا آپ نے اسی زمانے میں برامے بھی لکھے ہاں میں یہی کر رہا ہوں کہ بیسیکلی اسی لائن کا آدمی تھا لیکن والد صاحب کو کسی نے یہ بتا دیا کہ لڑکے داخلہ بی قوم میں کروا دو اب انہوں نے بی قوم میں کروا دیا میرا دلی نہیں لگتا تھا میں اپنا جب اکاونٹنزی کا پیریٹ آتا تو گول طلاب کے پاس سگرٹ پیتے رہتے تھے جو کالی سٹیٹ میں طلاب ہے وہاں یہ ہی بکیپنگ کا پیریٹ آئے میں باہر کڑا رہے تھا اچھا اسی زمانے میں ہم شاہری باری تھوڑی بہت کرتے زدک بندی تو ہمارے بنگالی دوست تھے یہ کہ میں سترہ سال کے عمر میں سترہ سال سال کے عمر رہی ہوگی میں کلکتے کے نقسلیوں کی اس لسٹ میں آگیا جن کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا ڈر تھا آج تک اسپیشل برانج میں ہمارا نام بلیک لسٹ ہے ایک زمانے میں ہر تیوار میں پولیس ہم کو ڈھونتی تھی تھانا اے کالی بابو تھا اسپیشل برانج گیا بڑا بتویز تماری گیا ایک جن میں بہت آتا آتا تھا ہم کو تو اے تو تھانا آج بھی ہاو تو میں نقسل مومنٹ میں تھا تو بھبوتی چکر بھرسی وقت دیپورٹی کمیشنر آف ڈیتیکٹیو ڈیپارٹمنٹ بہت تخت آدمی تھے تو وہ ابو سے ان کی جان پہ چان تھی تو انہیں بالد کو بلا کے بتایا ہوگا کہ آپ کی لڑکے کا نام اس میں آگیا اس کو اوپر سے پولیس کمیشنر کا آرڈر آیا اس کو شیوٹ کرنے کا جو بھارہ تیرے لڑکے شیوٹ آرڈر آیا اس میں اس کے لڑکے کا نام بھی خیر اس کے بعد ان کہ آپ لڑکے کو یہاں دیارہ دیجئے نہیں ہماری دیمہ داری نہیں ہوگی تب علی صاحب خود ہی مارا بہت کھوٹ لیا دل ورکے اس کے واضح مجھے گھر تے نکال دیا تو میں دوست گھومتا رہا ادھر ادھر تب ان کے دوستوں نے کہا کہ لیں یہ آپ نے کیا کیا ملی جائے گا پولیس والے تو مار لکھو گئے نہیں تم جاؤ اور گاڑی پر خلاصی کے کام کرو تو ان دنوں ایک گاڑی ہوتی تھی ہماری بہتر پشہتر اچھا یو ٹی بی تو وہ دودھنا چلاتے تھے دودھنا شکلا تو ان سے ہماری دوستی یہ تھی کہ وہ ہم کو سگرٹ پلاتے تھے تو سگرٹ کے پی سکتا تھا ادھر نہیں پیتا تھا یعنی جو میں آتا گراما کر کے وہیں ٹرام پہ اترتا وہاں چاہ پیتا وہاں سگرٹ پیتا کیونکہ وہاں تک ادھر میں کوئی بھی اببو کو بتا دے گا کہ سا سگرٹ پی رہے ہیں تو یہ ہم چلتا رہا اسی طرح سلسلہ تو انہوں نکال دیا پھر ہم قریب ڈیر سال ہم کلکتہ گئے ہی نہیں خالی ٹرک پی گھومتے تھے بس میں اتر جاتا آسانسول میں برا کر چک پوز پر اتر جاتا گاڑی پھر چلی جاتی کلکتہ دون پھر لوٹ کے آتے پھر میٹ جاتا ہم نے گھومتا رہتا تر ٹرک ڈرائی بھی سیکھ لی جب کلکتہ میں کبھی بھی ٹرک چلاتے لوگ حرص کرتے تھے یار واہ وہ نمبر ٹرک چلانا بھی آتا ہے لائسنس میرا درائیور دیکھتا پولی دھونس جاتا تھا سب مطلب ہی آل بے کل تو مرہ لیے حالات ٹھیک ٹھاک ہو گئے تو مجھے بلا لیا گیا پھر میں پڑھنے لگا تو والی صاحب مجھے داخلہ کرا دیا تو امیش چندری کالج میں بی کام میں تو پھر دل نہیں لگتا تو پڑھائی میں ہوئی ہم چاہتے تھی یا تو ہم کوئی پروفیسر بنیں پڑھ دھردہ بھی گزر رہی تھی دراما ایکٹنگ تفریح میں کبھی فلم ویکلی میں اس زمانے میں ہم کہانیاں لکھتے تھے جو جی چاہے پالیس صاحب مجھ سے ناراض ہیتے بہت ناراض ہیتے وہ کہتے تھے انوار بھائی کتنے بچے ہیں آپ کے کہتے تھے چھے تھے ایک سالہ شیئر نکل گیا نچنیا ہے ناٹک میں ڈرامے میں ناٹنکی میں رہتا ہے تو مرح علیہ سے تھا اسی زمانے میں میرے والد بیمار ہوئے اسلامی میں بھرتی ہوئے تو اتنے بیمار ہوئے تھے کہ ہم اور اسماعیل ان کو گودھ میں اٹھا کر کے لے گئے گئے دوسری مندل سے گودھ اٹھا کر لے گئے تھے خیر ہم آتے جاتے تھے تھے سبیلو وہاں آتے جاتے تھے والد صاحب تو ہم سے تپے رہتے ہی تھے تو ایک دن ہم کہی تھے آ رہے ہوں گے گھومتے بھرتے تھے کام آم نہیں دیکھتے تھے کچھ یا تو کالیج جاتے تھے کالیج سے ڈرامرہ میں گھومتے تھے باغیش ہی دیکھتے تھے ہم آئے اسلامی دو بہر کا وقت تھا جی جا گئے ہم گئے تو والد اکیلے اس زمانے میں کریم اللہ وہاں انچارج ہوا کرتے تھے ان کا بیٹا نسار ہے ڈاکٹر نسار کہلاتا ہے وہ میرا کلاس پھلو تھا آچھ 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 میں اوپر گیا اببو اپنے کیبن میں لیٹے ہو رہے دے میں کہا اببو صلاح لیکم کہلنے اوہ لینے تلاو اببو ٹھیک ہے آپ کہے رہے رہے ٹھیک ہے ناراضگی بڑھے لہجے میں خیر اپنے لیٹے بڑھے ہم نے دیکھا کہ ان کے یہ پھوٹے بھی رہے ہم کہا کیا ہو اببو کوئی بات اببو نہیں نہیں کچھ نہیں مضبوط تو نہیں 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 اببو کوئی بات تو بتائیے نا کیا نہیں کچھ نہیں تو اببو آپ کو میری جان کی قسم میں آپ بتا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ہم یہ باپس نہیں ہوئی کم سے کم تم اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنی ماں کو پال ہو دے میں پھر رو لپٹ گیا اببو آپ کیا دی بات آپ کو کچھ نہیں ہوگا اببو نہیں بیٹا یہ تمہاری ذمہ داری ہے تم سب سے نہیں تھی مجھے لیکن بچوں نے کھلونوں کی طرف دیکھ لیا تھا مجھے بیٹھا رہی تھا لیکن جتنا چھوٹا سا کام تھا اس تو میری کوئی دل چسپ بھی نہیں تھی میں اس کو پڑھا کرنا چاہتا تھا تیر اچانک انہوں نے منشی جی کو بھلایا نصر الدین ایک منشی جی تھے اور کہلیں کہ آج سے منور کام دیکھیں گے چودہ ہزار سات سو روپے کل پونجی تھی وہ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ ہے کل پونجی ٹھیک پھر مفضام لگ گیا ایک پیتیس روپے ایک کرتی خرید کے لائے پچھتر روپے کی میز اور یہ ہے کہ لگ گیا اللہ کا نام لے کر کام مام چلتا رہا اب اب کو دوسرا ناشا تو رہنے گیا شاعری کرنے کا شعور تھا اسی زمانے میں ایک چھوٹا موٹا تھا عشق ہو گیا تو اس کے لیے شاعری کے لیے شاید ضروری بھی ہے لیکن میری شاعری کا عشق سے تو کہیں کوئی رشتہ نظر نہیں آیا تو میرا دوست دعا کرتا تھا کم عمری میں ختم ہو گیا خلش امتیاضی اس کا شعر ہے کہ تعقب تعرف تکلف تعشق مگر اس کی شادی ہوئی دوسرے سے تعقب تعرف تکلف تعشق تعشق مگر اس کی شادی ہوئی دوسرے سے تو ہوتا یہ یہ کہ محبت میں غریبی سب سے بڑی دیوار ہوتی ہے جہاں ان کی شادی ہو رہی تھی وہ بینک میں نوکری کرتے تھے اور ہم ظاہر زبادہ کی کوئی ایسا کام ہم نہیں تھا پھر اس کے بعد سے جو ہے نہیں کہ ہمارا ہی ایک شعر ہے کہ دل ایسا کہ سیدھے کی اتنی کہ خود تاج اٹھا کر نہیں پہنا کیا بات اس کے بعد پھر ہم نے کہ ٹھیک ہے پیسہ کامانے میں لگ ہم لگ کہ نہیں شاعری کریں اور ایسی کریں اور اتنی محنظ کریں کہ ریڈیو ہو ٹی وی ہو اخبار ہو رسالہ ہو لوگ ہو ہر طرف اسے میری آرٹ محسوس ہو بلکل یہی اہم تھا شاعری کا اور باقی کوئی اہم نہیں تھا شاعری کرنے رہے باقی عزو اللہ دینے دینے والا ہے اور کلکتہ ایک ایسا شہر ہے ہمارے خیال سے ہندوستان میں تو اکیل آئی ہے کہ اگر کوئی شخ فنکار ہے پیدائش تو اسے کلکتے میں کیونکہ کلکتہ اپنے فنکاروں کو اپنے عدیبوں کو اپنے شاعروں کو اپنے صحافیوں کو اپنے موسیقی سے نسبت رکھنے والے لوگوں کو ایسے رکھا جاتا ہے جیسے نرمہ ہاتھوں میں گلاب ہوتا ہے سریخ سے مثلا کلکتہ کیسا تہذیوی شہر ہوگا کہ تقریبا چھبیس ستائیس بیرس ہم نے گزارے موٹساکل بہت چلائی مجھے بولیٹ موٹساکل چلانے کا بڑا شوق تھا تو کبھی کسی پولیس نے چالان نہیں کیا پکڑ لیا لائسنس نہیں ہے یہ ہو ہے تو دیکھتے رہے تھانہ جیتے ہو پھر چلیے کھانا چلیے پھر وہ انسپیکٹر سارجنٹ دیکھتا مجھے دیکھتے اچانک پوچھتا اپنا چیرہ دائکہ دیکھا مونے واہے ہم نے کہا ہم 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 نے کہا ہم ٹرانس پورٹ آچھے ہم آر کی کھ رہے ہم لائمی کوئیتا پڑھ آہ ہم ہم دیکھے ٹیل ٹی یہ جو رکھ رکھاو ہے اس طرف بنگال میں جو کہاوت ہے کہ آج جو بنگال سوچتا ہے کل پورا ہندوستان سوچے گا تو مجھے جینا اور شاعری میں جو نزاکت ہے یعنی غم کی نزاکت ہے اس کا حساس مجھے کرایا کل کتے نے جیسے ایک ہمارے دوست ہوا کرتے تیسے بات سو شالی مار پینٹس میں وہ آفیسر تھے میں شالی مار پینٹس کا ٹرانسپورٹ کا گام کرتا تھا ایک دن میں گیا معلوم وہ نہیں آئے ہیں بیمار ہیں کون نگر میں رہتے تھے ایک جگہ پڑتی ہے کون نگر تو میں نے لوکل ٹرین پکڑی جو ان کے کر لیے نکلا تو اُت زمانے میں انگور پانچ روپے ایک کیجی تھے تو وہ ایک لڑکا جو ایم اسٹی والے ہوتے ہیں دیلی چلنے والے پانچ کے بنگاری لڑکے تھے اُمیں سے ایک نے ڈھائی سو گرام انگور لیا آزا کلو جو بھی بھی لیا ہو اور لے کر کے آکر کے ساتھ ہی ساتھ بیلڈ گیا پوشا کھا 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 تو اس کے ایک دوست نے اس سے کہا کہ تم انگور کھا رہا ہے تمہارا گھر میں دو ٹائم چولا نہیں چل پاتا ہے تو اس نے دو انگور اور بھانکے اور کہنا گا ایک ٹائم تو چولا جلتا ہے اس لئے چلتا ہے کہ ہم زندہ ہیں ہم زندہ نہیں ہو پتہ ایک ٹائم بھی نہیں جلے گا ہم اس لئے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لئے انگور کھا رہا ہے تو یہ سوچ جو ہے یہ اور کہیں نہیں ملے گی وہ غریب شہر ظاہر ہے وہ اپنے فنکاروں کو جس طرح وہ سر پہ بٹھاتا ہے اور وہ قیامت ہے صاحب اس معاملے میں اور وہ انقلابی لے جیسے کہیے وہ شخصیت میں آتی ہے وہ مزاج میں بھی شیر میں بھی جیسے ماں پہ شیر جب ہم نے کہنا شروع ہوا یہ کہ ہمارے جو ساتھی سے وہ اومیش چند کالج میں تو سب تو اسی طرح کے نقصتل ٹائپ والے ہم سے کہنے لگے کہ کنتو رانہ کسا اچھے بھانگلائی بولو جیسے بولیے آپ تو کہ لگا چلو ٹھیک ہے کبھی وہ کسی سبا تو کہ لگے کہ رانہ گزل کے کوٹے سے اتر رہا تھا تو ہمارا بنگلہ ساہیت جو ہے وہ انگریزوں سے پنجے لڑا رہا تھا اچھے مجھے لگا کہ ہاں بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے ہمارے یہاں معلومہ پوری شاعری گزل کی یہ ہی ہے تو پٹے کو آگے سے دوہرہ نہ نہ نمودار چیزیں چھپانے سے حاصل آج ہستنے میں وہ سبنات تمہارے دیکھے یعنی ایک برج میں بتی ستارے دیکھے ہم تو ہن شب بس لی جو تنہا تو مزا ہو ہم سے دب دور حیاء تم سے جدا ہو بتی جلا کے دیکھ لے سب کچھ یہ ہی بنیان میرے نیچے ہے شلوار اس طرف پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح دلفوں کو رخ پر ڈال کے جھٹکا دیا گئی ہوں پوچھا جو عاشق ہوں جلاتے ہیں داون پکڑ کے غیر کا بتلا دیا گئی ہوں تو ہم نے کہا یہ بات تو ہے پوری شاعری جو ہے ہمارے یہ مجرہ ہے تو میں نے سوچا کہ سم تنگ شیڈ بو نیو تو مجھے یاد آیا کہ جب میں بچپن میں سوتے میں چلتا تھا کبھی درازہ کھول کے بھی نکل جاتا تھا گھر میں اکتر رہتا ہوتا تھا والی صاحب نہیں آئے تین دن چار دن جب لوکل گاڑی چلاتے تھے لکھ نو سلطان پور کان پور سلطان پور ساری تو کبھی کبھی چولہ نہیں بھی جلتا تھا تو ہمارا ایک شیر ہی ہے کہ وہ مفلسی کے دن بھی گزارے ہیں میں نے جب وہ مفلسی کے دن بھی گزارے ہیں میں نے جب چولے سے خالی ہاتھ دوا بھی اتر گیا تو اکثر ہماری خالہ ہمیں لے کے چلی جاتی ملکان اونچہ ہر ایک جگہ ہے رائی بری لی میں الہباد روڈ پر وہاں گاؤں لے کے چلی جاتی تھی اممہ بھیج تو دیتی تھی پھر یہ سوچتی تھی کہ یہ رات میں اٹھے گا گھر میں کونہ ہوئی ہے گر نہ جائی اب وہ رات رات بر یہاں جاگتی رہت رہتی رائی بری میں یہاں جو کونہ تھا وہ اس کی جگت پر بیٹھ کر رہتی تھی تھی اور کونہ میں جہاں جہاں کی اکثر وہ پانی سے کہتی کہ ہماری لڑکے کو ڈوبو نہ مت شاید وہ سمجھتی تھی پانی سے پانی کا رشتہ ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ پاکی عزت کی کا ماں سے رشتہ ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ نہیں جب ایک معمولی صورت شکل کی عورت میری محبوبہ ہوتکتی ہے تو میری ماں میری محبوب کیوں نہیں ہوتکتی تو میں نے روش سے بغاوت کی تو جب میں نے شیئر کچھ کہے میں نے تو لوگ ہنتے کا دزاب غدل میں غدل کے معنی جو ہیں ڈکشنری میں یا شبد کوش میں اور یہ وہ محبوب سے بات نہیں کرنا ہے میں کہتا کہ جب ایک معمولی صورت شکل تو میں نے کرنے نہیں آپ لاکھ اعتراض کریں میں نے کہا میں نہیں مان سکتا ہوں جب تلسی داز کے محبوب بھگوان رام ہے تو میری محبوب میری ماں ہے میں اٹھل رہا ہے اس بات پر زدی تو میں نے بتا دیا آپ کو زد تو بھری ہوئی ہے تو خیر سا میں نے شیئر کہنا شروع کی ہے ماں پر آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہندوستان کی 26 زبانوں میں جب غزل لکھی جاتی ہے اس میں منورانہ ضرور موجود ہوتا ہے میرا کوئی کنٹیویشن نہ ہو لیکن یہ کنٹیویشن تو ہے بہت بڑا کنٹیویشن ہے میں میں ماں پہ شیئر کہ آخری دنوں میں میں نے ایک شیئر کہ جیسے آخری دنوں میں یہ کہا پہلے دنوں کہ معمولی ایک قلم سے کہاں تک گھتیت لائے معمولی ایک قلم سے کہاں تک گھتیت لائے ہم غزل کو کوٹھے سے ماں تک گھتیت لائے یہ کام تو ہم نے کیا کہ غزل مجروں کی پہچان ہو گئی تھی اس کو میں اتار تو لیا وان اور بقول سائر کہ اب ایک رات اگر کم جیئے تو حیرت کیوں ہم ان کے ساتھ تھے جو مشلیں جلا کے لئے